جانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کی ہے لوگ ڈاؤن کو کھولنے کا اور میں یہ واضح کر دوں لوگ ڈاؤن سیٹیڈی سے کھولے گا کل سے نہیں کھول رہا سیٹیڈی سے انشاءاللہ پرسوں سے لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں یہ فیزز کے اندر جو آپ کی تفصیل بیان کریں گے یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت چھوٹے دکان دار مشکل میں ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا دہاڑی دار مشکل میں ہیں رکشا ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور یہ جو لوگ منت کش لوگ ہیں جو ہر روز منت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں یہ سب مشکل میں ہیں سفید پوش مشکل میں ہیں کئی سمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو ہمیں یہ خطرہ ہے آج کی بندی بلکل نہ ہو جائے ان میں سے کئی اس کے بعد جب لوگ ڈاؤن کھولے تو یہ بلکل ہی ختم نہ ہو جائے اس کا ہمیں خطرہ ہے اور ہم جو حکومت ہے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج دیا ہے پیکج دیا ریلیف پیکج دیا لوگوں کے لیے احساس کے اندر کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ لوگوں کو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ کیا کئی ملکوں کی تاریخ میں یہ پاسبل نہیں تھا جتی تیزی سے ہم نے دیا خاص طور پر ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر لیکن آگے ہی ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں گورنمنٹ نے ابھی ہماری ٹیکس نیچے آگیا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً پینتیس فیصد ٹیکس ہمارا کام ہو چکا ہے ہماری ایکسپورٹس کام ہو گئی ہیں تو گورنمنٹ کے پاس پہلے ہی پیسہ کام ہے وہ پہلے ہم نے خرش کر دیا جس طرح وہ سب سے جو لوگ مشکل میں تھے تو ہم کتنا ہوا پیسہ دے سکتے ہیں اس وقت تو سارے جتنے بھی شعبے ہیں سب مشکل میں ہیں ریسٹورانٹس والوں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے ادھر وہاں بجھ ان کے ریسٹورانٹس باندھ ہو گئے ہیں وہاں جو کام کرتے ہیں ویٹرز وہ سارے گھروں پہ چلے گئے ہیں کئی دیہات سے لوگ جو شہروں میں آکے کام کرتے تھے وہ دیہات میں واپس چلے گئے ہیں اور وہ ان کے پاس اس وقت حالات بہت بورے ہیں ان کے تو گورنمنٹ تو اتنا بڑا اگر لوگ ڈاؤن کا جو اثرات ہیں وہ ہماری حکومت جس کے پاس پہلے حالات اتنے اچھے نہیں تھے معاشی حالات اور بڑی مشکل حالات سے نکل رہی تھی تو ہم تو یہ سارے ملک میں جو متاثرین ہیں ہم تو سب کو پیسہ نہیں دے سکتے یا مدد نہیں کر سکتے ہم نے تو ابھی بھی اتنا کیا اگر آپ ہمارا مقابلہ کریں اور معازنہ کریں ہندوستان سے جس کے معاشی حالات ہمارے سے بہتر تھے آپ اگر ان سے کریں تو ہم نے تو بہت زیادہ پیکج دیا ہوا ہے لیکن یہ بھی جتنا بھی ہم پیکج دیں گے یہ ہم کتنی دیر تک پیسے دے سکتے ہیں یا مدد کر سکتے ہیں تو لہٰذا ہمیں لوگ ڈاؤن کھولنا ہیں لیکن اکل مندی سے تو میں اب سب سے اس چیز کے اوپر آج خاص بات کرنا چاہتا تھا دیکھیں یہ جو اب اب جو اگلا فیز آ رہا ہے یہ ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس فیز میں اس میں آپ کا میرے پاکستانیوں آپ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا اگر آپ اس وقت ہم سب ایک مل کے قوم بن کے اگر ہم خود اپنے اوپر ڈسیپلن کریں اور اتیاد کریں اور جو اسو پیز ہر جگہ ہم نے اسو پیز بنائے ہوئے ہر چیز کے اوپر اسو پیز ہے مثلا اگر فیکٹری کھول لیے اس کے کیا اسو پیز ہے دکانیں کھول رہی ہیں ان کے اسو پیز کیا ہے جو جو شعبہ گھول رہے کانسٹرکشن کے لیے ان کے اسو پیز کیا ہے ہم ہر چیز کے لیے ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ کیا شرائط ہے کیا کنڈیشنز ہیں کیا کیا چیزوں کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ کا یہ کاروبار کھولے گا اب یہ آپ پہ ذمہ داری ہے ہم یہ نہیں آپ سمجھ سکتے کہ ہماری پولیس جا کے چھاپے مارے لوگوں کے پاس جائے یہ ایک ازاد اور ذمہ دار معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا اگر جرمنی جو ان کی چانسلر انجلہ مرد انہوں نے ان کے بہت زیادہ ہمارے سے لوگ مرے لیکن انہوں نے اگر اپنا ملک کھولنے کا فیصلہ کیا تو ان کی جو چانسلر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے لوگ ڈسپلنڈ ہیں ان کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کی تو میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی یہ اگر ہم اس قوم نے اس مشکل مرحلے سے نکلنا ہے تو یہ ہم دنڈے کے زور سے حکومت آپ کو نہیں کہہ گی کہ آپ یہ نہ کریں آپ تراویاں میں اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے فاصلے نہیں رکھے گورنمنٹ یہ نہیں جا کے کہہ گی فیکٹریوں میں آپ کتر کتنی کتنی فیکٹریوں میں جائے گی کیا کیا کام کر سکتی ہے پولیس اور پھر پکڑ کے کیا ہم جیلوں میں لوگوں کو ڈالیں گے اور جیلوں کے اندر کیا اگر ہم نے ان کے پھر ہم ٹیسٹ کریں گے کہ یہ جو اندر جیلوں میں لگیا ہے یعنی یہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اگر ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے آپ سب نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا جو ہم نے والنٹیر فورس یہ جو ٹائگر فورس ہے میں نے ان سب کو کہا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ ذمہ دار شہری لوگوں کے پاس جا کے بتائیں کہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا ان چیزوں کے اوپر یہ آپ کے بھلے کے لیے یہ کوئی گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے یہ آپ کے لیے ہے اور خاص طور پر وہ جو عام لوگ جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہیں سے آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ اگر خدا نہ خاص تھا اگر یہ پھر سے ایک دیزی سے اگر اوپر سپائک آگئے مطلب کہ ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے اتیاد نہ کی تو ہمیں تو پھر سے بند کرنا پڑے گا اس کا سب سے بڑا نقصان عام لوگوں کے اوپر ہوگا غریب لوگوں کے اوپر ہوگا تو اس لیے میں آپ سب سے آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ وقت آگیا ہے ہم سب ایک ذمہ دار شہری بن کے اس جو کرونا وائرس کا یہ جو ہم اس کے جو اثرات ہیں اس کے جو لوگ ڈاؤن کے اثرات ہیں ان سے بچنے کے لیے ہم سب مل کے جو ایسو پیز ہے ایسو پیز پھر سے میں کہتا ہوں مطلب یہ کہ جو کنڈیشنز جو ساری دنیا آپ کھول رہی ہے تو وہ سارے شرائط رکھ رہے ہیں کہ جو جو بھی نکلے گا اس کو یہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا تو میں سب سے آپ سے امید لگاتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک پورا ایک قوم بن کے ہم اب اگلے فیز میں جائیں گے میں جو جو آج جس چیز کے اوپر ہمارا ابھی تک پوری طرح انتفاق نہیں ہے وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ میرا خیال ہے کہ اس کو کھلنا چاہیے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے پیسے والے لوگ تو ابھی بھی اپنی گاڑیوں میں چل رہے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ جو غریب لوگ مشکل میں ہیں وہ اگر ان کو کہیں جانا ہے اور زیادہ تر وہ تو روزگار کے لیے جاتے ہیں تو وہ پھر پڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ لوگ جمع کر کے پیسہ ان کو پر اور بوجھ پڑ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں اس لیے کھولنی چاہیے کہ یہ ایک عام آدمی کو فائدہ کرے گی ایک غریب آدمی کو فائدہ کرے گی جو کہ کوئی روزگار ڈونڈنے کے لیے جا رہا ہو کیونکہ آج پل کوئی سیر اور تفریق کے لیے تو لوگ نہیں جا رہے ہیں لوگ لوگ مجھ پوریوں میں جاتے ہیں تو ان کے لیے میرے خیال تھا کہ ایس سو پیس کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کھولیں سپریم کورٹ کے بھی ان کے بھی یہی رائے تھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولا چاہیے ریلوے کو خاص طور پر کیونکہ ریلوے خاص طور پر ایک عام آدمی کا سفر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے لیکن کیونکہ ابھی سوبوں کو خدشات ہیں اور ہم کوئی فیصلے نہیں کرنا چاہتے جب تک سارے سوبے خود آن بورڈ نہ آئیں ہم نے سارے سوبوں کو کہا کہ وہ خود ایس او پیس ڈیویلپ کریں اور دنیا کو دیکھیں کہ دنیا کے اندر آپ جہاں بہت برے حالات ہیں ہمارے سے جس طرح میں نے کہا جہاں تیس تیس ہزار لوگ مر چکے ہیں ادھر بھی پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے لیکن وہ ایس او پیس کے ساتھ چل رہی ہے تو ہم اپنی یہ جو ہمارا ان سی او سی ہے اس کے اندر میں نے اسد امر کو کہا ہوا ہے کہ سارے سوبوں سے کنسلٹیشن رکھیں ہر روز اس کو پر بات کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے عام لوگوں کی زندگی آسان کریں پبلک ٹرانسپورٹ کو چلا کے لیکن ایس او ایس او پیس کے ساتھ دوسرا آخر میں جو مسئلہ وہ بھی بنا ہوا ہے ہمارے جو باہر تقریباً سوہ لاکھ پاکستانی اس وقت باہر بھسے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں مسئلہ کدھر آ رہا ہے لیکن تفصیل میں میں کہوں گا مہید یوسف وہ آپ کو تفصیل میں بتا دیں گے مسئلہ کدھر آ رہا ہے وہ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کو ہمیں ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہاں پھر کارنٹین میں رکھنا پڑتا ہے کارنٹین میں ہمارے پاس فسیلٹیز نہیں اتنی زیادہ کارنٹین بھری ہوئی ہے وہاں اور مشکلات ہیں لوگ گھروں کو جانا چاہتے ہیں وہ کارنٹین میں بند ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ سوبوں سے بات کریں کہ سیلف کارنٹین کریں یعنی جو زیادہ تار دنیا کے اندر سیلف کارنٹین ہوتی ہے جن کا پوزیٹیو بھی ٹیسٹ آ جائے تو وہ بھی گھر میں جا کے اپنے گھر میں جا کے کارنٹین کریں اس کا ایک صوبوں کی طرف سے خدشہ یہ ہے کہ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں اور وہ ہم ان کو گھر بھیج دیتے ہیں اور وہ باقیوں لوگوں کو بھی انفیکٹ کر دیں گے تو اور وہاں اگر ان کے بڑے ماں باپ ہیں یا ان کے اور بھی بڑے لوگ ہیں یا بیمار لوگ ہیں تو ان کی جانوں خطروں میں آ جائے گی تو اس کے لئے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اپنے سب لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم اگر ہم نے باہر سے پاکستانی لے کے آنے ہیں تو ہمیں سیلف کارنٹین پہ جانا پڑے گا کیونکہ یہاں کارنٹین کی فسلیٹیز کبھی بھی مارے پاس اتنے نہیں ہوں گی کہ اتنے زیادہ لوگوں کو ہم لے کے آئے ہیں اور پھر کارنٹین کریں تو بہتر تو یہ ہو کہ وہ سیلف کارنٹین کریں خود گھروں میں جائیں اور پھر ان کو ہم ذمہ دار دھرائیں کہ اگر آپ اپنے گھروں میں جا کے اور آپ کو پتہ ہے آپ کا پوزیٹیو ہو گیا ہے کرونا کا ٹیسٹ اور آپ پھر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ بیمار ہیں یا بزرگ ہیں تو آپ کی یہ پھر ذمہ داری ہوگی اگر ان کی جان خطرے میں چلی جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بڑا ہماری ملک ہے ایک بہت بڑی چیز ہمارا فیملی سسٹم ہے ہم سب فیملی سسٹم مطلب ساری فیملی ذمہ داری لیتی ہے تو ہمارا تو جو اصل تباہی مچھی ہے مغرب کے اندر وہ ان کے وہ اول پیپلز ہوم میں مچھی ہے وہ اپنے بڑوں کو گھروں میں ٹھرا دیتے ہیں جا کے وہ ایک ایسی ایک ان کے ہومز ہوتے ہیں جدہ ٹھرا دیتے ہیں تو ادھر جب کرونا جاتی تھی بڑی تیزی سے بہت زیادہ فوت گیاں ادھر ہوئی ہیں تو ہمارا کیونکہ فیملی سسٹم ہے ایک قسم کا یہ ہمارے لیے ایک طاقت بھی ہے ہماری کیونکہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں اپنے بزرگوں کی لیکن دوسری طرف یہ ایک خطرہ ہے کہ جو لوگ نوجوان جن کو اگر ٹیسٹ پوزنٹی بھی ہو جائے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن خطرہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے بزرگوں کو اور بیماروں کو ان کی جان خطرے میں جا سکتی ہے اگر وہ ذمہ دار نہ ہو میں آپ چاہوں گا کہ میں اسد عمر آپ سے آپ سے آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل آپ پلیز سب کو بتائیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں کئی لوگ بڑے گبرائے ہوئے ہیں کہ جی ایک دم یہ جو لوگ ڈاؤن کام کر رہے ہیں تو یہ پھیل نہ جائے تو آپ نے سارا دنیا کا جو آج ساتھ بیٹھے